آج کی گفتگو کا اروان استقبال رمضان ہے استقبال کہتے ہیں آنے والے کو خوش آمدید کہنا اگر وہ محبوب ہو تو دیدہ و دل فرشیرہ کرنا عربی میں اس کے لیے اہلاً و سہلاً اور مرحباً بکم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں رمضان المبارک اسلامی سال کا نامہ مہینہ ہے اور مہینوں کا سردار ہے جنابِ نلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے یہی وہ مہینہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں جس کا نام لے کر اس کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے شہر رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہِ رمضان کی آمد سے قبل ماہِ شعبان کے آخر میں ایک استقبالی خطبہ دیا جس سے ماہِ رمضان کے استقبال کا ثبوت ملتا ہے وہ خطبہ حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے شوابِ الْایمانِ الْبَحْكِ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے اب سوال یہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے رمضان شخصی مہمان نہیں ہے کہ اس کے استقبال کا طریقہ کسی شخص کے استقبال کی طرح ہو جب ہمارے پاس کوئی شخصی مہمان آتا ہے عام طور پر ہم اس کا استقبال گھر سے باہر نکل کر پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے گلے میں ہار ڈال کر اور نعرے لگا کر بھی کرتے ہیں یہ شخصی مہمان کے استقبال کا طریقہ ہے جب مہمان کوئی شخص ہو رمضان کسی شخص کا نام نہیں ہے کہ اس کے استقبال کا یہ طریقہ اپنایا جائے استقبال رمضان کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ انسان وجدانی روحانی اور باطنی کیفیت کو مضبوط کر کے رمضان کا استقبال کرے استقبال رمضان روحانی باطنی اور وجدانی کیفیت کا نام ہے عملی استعدادی اور نظریاتی تیاری رمضان المبارک کی براکات اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے دوسروں کو رغبت دیلانا یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے تاکہ ایک اجتبائی ماحول اور کیفیت پیدا ہو اس کی مالی اور بدنی عبادات بار معلوم نہ ہو انسان سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی کر کے لذت اور راحت حاصل کرے رمضان المبارک کا استقبال کچھ اس طرح ہونا چاہیے رمضان المبارک کے کامل استقبال کے لیے کچھ چیزوں کا احتمام ضروری ہے ان میں سب سے پہلے رمضان کی تیاری ہے شابان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے یہ شابان گزر رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے رمضان کے بعد سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شابان کے مہینہ میں نفلی روزے کسرت کے ساتھ رکھتے تھے روایات میں یہاں تک آتا ہے صحابہ اکرام اور ازواج متحرات فرماتی ہیں ہم نے شابان سے بڑھ کر کسی مہینے میں آپ کو نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ روزے رکھتے خیال کیا جاتا اب افطار نہیں کریں گے افطار کرتے خیال کیا جاتا اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے الغرز آخری چند تاریخوں کے علاوہ آپ شابان کے روزے رکھتے تھے غرز اس کی یہ ہوتی تھی کہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو جائے اور آخری تاریخوں میں ستائیس اٹھائیس انتیس آپ روزہ نہیں رکھتے تھے امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس لیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے مقصود اور اصل ہے اس کے لیے طبیعت میں نشاط اور چستی پیدا ہو جائے نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے فرض روزہ متاثر نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شابان میں نفلی روزے رکھنا باقی مہینوں سے بڑھ کر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رمضان کی آمد سے قبل ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے قرآن کریم کا دور شروع ہو جاتا قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار بڑھ جاتے صحابہ اکرام کو رمضان کی آمد کی خبر دیتے کہ رمضان کی آمد قریب آ چکی ہے اس حوالہ سے میں نے جس خطبہ کا حوالہ دیا وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تلقین یہ ہے کہ رمضان سے پہلے آدمی ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے کہ میں نے رمضان کے آکام رمضان کے تقاضے پورے کرنے ہیں اصلاف امت کا معمول بھی یہی رہا ہے شابان میں نفلی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں تاکہ رمضان کے فرض روزے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی ہے تاکہ تراوی میں قرآن کریم سننا اور تلاوت کی کسرت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے نوافل کی مقدار بڑھا دیتے تھے تاکہ تراوی پڑھنا آسان ہو جائے اس کی عادت پہلے سے پڑھ جائے تو ایک اہم چیز جو رمضان کی آمد سے قبل ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کی جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی شابان کا چاند دیکھنے کی تلقیم بھی کی ہے احسو حلال شابان لرمضان کہ رمضان کے لیے شابان کا چاند دیکھ لیا کرو وجہ اس کی یہ ہے کہ شابان کا چاند دیکھنے سے ہی رمضان کی تاریخوں کا صحیح طور پر علم ہو سکتا ہے شابان کا چاند دیکھنے سے ہی رمضان کی تاریخوں کا صحیح طور پر بندے کو علم حاصل ہوتا ہے تو شابان کا چاند بھی دیکھنا چاہیے اور پھر رمضان کا چاند بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی پہلی عبادت جو مسلمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز تراوی ہے اس سے اگلے دن کا پھر روزہ مسلمان رکھتے ہیں اور اس سارے کا حساب کتاب چاند دیکھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے چاند دیکھنا یہ بھی استقبال رمضان کے تقاظ ہونے سے ہے رمضان سے پہلے مسلمانوں کو ایک عمل اور کرنا چاہیے وہ یہ کہ ماہِ رمضان میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی خرید و فروخت پہلے کرنی جائے رمضان میں جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ ہمارے استعمال میں آنے والی ہیں گھر میں موجود نہیں ہے ان کو پہلے خرید لیا جائے اللہ یہ کہ وہ زیادہ دیر رہنے سے خراب ہونے والی ہوں تو پھر ان کو وقت پر خریدنا ہی مناسب رہتا ہے وگرنا پہلے خرید لینے میں بہتری یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ بازار کی نحوستوں سے بچ جاتا ہے حتیٰ کہ عید کے دن جو ہمارے کپڑے جوتے اور دیگر ضرورت کی جو چیزیں ہیں کوشش کرنی چاہیے وہ بھی رمضان سے پہلے ہی خرید لیے جائے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے یا تو رمضان کے مقدس اوقات اور لمحات کو ہم اس خریداری کے نام پر بازار کی نحوستوں کی نظر کر دیتے ہیں یا پھر عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں جو اللہ سے صلح لینے کی رات ہے جسے لیلت الجائزہ کہا گیا انعام لینے کی رات ہے اسے ہم بازاروں کی نظر کرتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے بہت سارے افراد آخری عشرہ کا اعتقاف کرتے ہیں جیسے ہی اعتقاف سے اٹھیں گے اپنا سوان اور بستر گھر رکھیں گے فوراں بازار کی طرف نکل جائیں گے تاکہ جو نورانیت اور براکات حاصل ہوئیں وہ رات و رات بکھیر دی جائیں ضائع کر دی جائیں یہ درست نہیں ہے بہت شدید مجبوری ہو تو ضرورت کے تحت مندہ بڑی احتیاط سے جائے وگرنہ بہتر یہ ہے رمضان سے پہلے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر لیا جائیں ایک چیز ٹائم ٹیبل بنانا بھی ہے رمضان کی آمد سے خبل ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیں فرائض تو فرائض ہیں پانچ نمازیں دن کا روزہ تراوی سنت موقعہ ہے اندل احناف اس سے ہٹ کر نفلی عبادات کون کون سی کرنی ہے کتنی کتنی کرنی ہے کس کس وقت کرنی ہے طریقہ کار اور ترتیب سونا کتنے گھنٹے ہے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارنا ہے اور اللہ کے گھر میں کتنا وقت گزارنا ہے تلاوت کا کیا معمول ہوگا ذکر اذکار کا کیا معمول ہوگا نوافل کا کیا معمول ہوگا یہ پہلے سے تیہ کر لینا شیڈول بنا لینا اس سے رمضان المبارک میں انسان کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے ضروری کام پہلے نمٹا لیے جائیں تاکہ رمضان میں زیادہ وقت فرصت کا رہے اور اس میں بندہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے یہ رمضان کے استقبال کے تقاضوں میں سے ہے ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے قبل گھروں سے خرافات نکال دی جائیں ٹیلی ویزن اور اس قسم کی دیگر خرافات ہمارے آج کے دور میں ایک بڑی کباہت یہ ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا رمضان نشریات کے نام سے سہری اور افطاری کے مقدس اوقات اور لمحات میں مختلف فروگرام چلائے جائیں گے ٹیلی ویزن پر رمضان نشریات کے نام سے اب ان میں خطہ کیا ہے مرد و عورت کا اختلاط نام رمضان کا ہوگا اندر ساری خرافات ہوگا دوڑے بھی لگیں گی مرد و عورت ایک دوسرے کے گلے بھی لگیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑیں گے گانا بجانا بھی ہوگا اور نہ جانے کیا کیا شیطانی کھیل کھیلے جاتے ہیں جو اہم اوقات ہیں رمضان کے مہینے کے سہری اور افطاری کے جن میں بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے راز و نیاز کی بات کرتا ہے جن میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اوقات جن میں دعا کی قبولیت احادیث میں بیان ہوئی ہے ان اوقات کو ہمارا معاشرہ ان پروگراموں کو دیکھنے میں گزار دیتا ہے نہ اللہ سے مانگنے کا موقع ملتا ہے نہ ہاتھ پھیلانے اور دامن کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے پتہ تب چلتا ہے جب رمضان گزر جاتا ہے پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے میں نے کتنے نقصان اور خسران میں رمضان گزارا ہے تو یہ اوقات مسجد میں گزارے جائیں ان پروگراموں نے ہمیں مسجد کے ماحول سے نکال دیا مسجد کے ماحول سے دور کر دیا اولابا سے اہل دین سے دینی مجالس اور محافل سے دور کر دیا ادھر افطاری کا دسترخان لگا ہوتا ہے ادھر پروگرام چل رہا ہے اس سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اجتناب کیا جائے سکرین آپ کو دین نہیں سکھائے گا پی ٹی وی آپ کو دین نہیں سکھائے گا سارا سال ناچنے گانے والے ناچنے اور گانے والیاں ایک مہینہ کے لیے نکاب پہن کر اول نکاب بھی کہاں سر پہ دوپٹہ رکھ لیں تو ان کی مہربانی ہے آ کر مسئلے بتانے لگتی ہیں اور ہمارا معاشرہ ان سے مسائل سیکھنے کے لیے بھاگتا ہے اور وہ علماء کو پھر حقیر سمجھتا ہے کہ فلانے نے یہ بتایا مولی صاحب یہ بتا رہے ہیں حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مولانا نے یہ بتایا فلانے اور فلانی نے غلط بتایا ہے تو اس سے بھی احتیاط اور اجتناب لازمی اور ضروری ہے ایک چیز کا اور احتبام کرنا چاہیے وہ یہ رمضان کی آمد سے قبل ہی رمضان کے ضروری مسائل سیکھ لینے چاہیے روزے کے ترابی کے ضروری مسائل مگرنہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر مسئلہ پوچھنے نکلتے ہیں اور کوئی شری نقصان ہو جاتا ہے پھر علماء کے پاس آتے ہیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے قضاء اور کفارہ گلے لگ جاتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے رمضان سے پہلے رمضان کے ضروری مسائل سیکھ لیے جائیں اور رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے بندے کو فرصت بھی ہوتی ہے توفیق بھی ہوتی ہے جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے رمضان کے مہینے کو غلیمت سمجھتے ہوئے غسل کے فرائض وضو کا صحیح طریقہ تیمم کے فرائض اور رمضان اور روزے سے ہٹ کر دیگر ضروری ابواب علماء سے سیکھ لیے جائیں قرآن کریم کے پڑھنے میں اگر کوئی کمی ہو غلطیاں اور خطائیں ہو تو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائیں رمضان کے مہینے میں قرآن سے رابطہ کر کے اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو درست کر لیا جائے یہ بھی ایک ضروری اور اہم چیز ہے ہمارے معاشرہ میں رمضان اور مبارک کے حوالہ سے ایک بڑی خرابی یہ ہے رمضان سے پہلے وہ چیزیں زخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی رمضان میں مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے خجوریں ہو گئیں اور اس قسم کا راشن ہو گیا جن کا زیادہ تر استعمال ماہ رمضان میں ہوتا ہے ہمارے مسلم تاجر انہیں زخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مہنگے داموں بیچتے ہیں سارا سال وہ چیزیں سستی رہتی ہیں ماہ رمضان آتا ہے تو مہنگی کر دی جاتی ہے حالکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ رمضان میں روزہ داروں کو سہولت دی جائے ریلیف دیا جائے لیکن ہمارا مسلمان تاجر ماہ رمضان میں کمائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہ سوچتا ہے بس خجور بھی اب ہر بندے کی ضرورت ہے جامشیری بھی ہر بندے کی ضرورت ہے فکوڑے اور سموسے بھی ہر بندے کی ضرورت ہے تو ان کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے بھئی جب درمیان سال میں ان کا ریٹ نہیں بڑھتا تو رمضان میں کیا ضرورت پیش آئی ان کا ریٹ بڑھانے کی یہ حوث اور حرث ہے جو مسلمانوں کو اندھا کر دیتی ہے حالکہ باہر کے ممالک میں آپ چلے جائے وہاں آپ کو نظر آئے گا غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی وہ دام کم کر دیتے ہیں قیمت گھٹا دیتے ہیں اور ہمارے یہاں اگر کسی چیز کی سیل لگتی بھی ہے کوئی پیسہ کم ہوتا بھی ہے تو ناقص مال نکالنے کی کوشش دی جاتی ہے اگر اس کے نقص کو دیکھا جائے تو نقص کے دیکھتے ہوئے ان کی تاریخ ایکسپائر ہو جاتی ہے ان چیزوں کو کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اگر بندہ سوچے تو قیمت ان کی پھر بھی زیادہ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو کم از کم یہ رویہ اور مزاج نہیں رکھنا چاہیے سہولت فراہم کرنی چاہیے اگر روزے کی افتاری کا اتنا عجر و ثواب ہے تو افتاری کی ابتداء اسی خریداری سے ہوتی ہے افتاری کی ابتداء اسی خریداری سے ہوتی ہے ایک طرف افتار کا دسترخان لگایا جا رہا ہے دوسری طرف دام بڑھا کے لوٹا جا رہا ہے اس سے جہاں تک اجتناب کیا جائے لازمی اور ضروری ہے ایک کام اور جماعہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں کرنینا چاہیے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہو رحمتن اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے وعوسطہو مغفرتن اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے وآخرہو اتکم من اللہ اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو تین عشرے ہیں یہ بڑے قیمتی عشرے ہیں پہلے عشرے میں عبادت کی ہر کسی کو توفیق مل جاتی ہے گناہوں میں کمی آ جاتی ہے بہت سارے لوگ پکی توبہ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت برستی ہے متوجہ ہوتی ہے تو جب اللہ کی رحمت برستے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا عشرہ ان کے لئے عشرہ مغفرت ثابت ہوتا ہے اور جب دوسرے اور درمیانے عشرہ میں مغفرت ہو جاتی ہے تو مغفرت کے بعد بندہ جہنم میں نہیں رہتا وہ جہنم سے آزاد ہوتا ہے تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے آخرہ اتکم مندار لیکن یہ کس بندے کے لئے ہے یہ اس بندے کے لئے ہے جس میں ایسے جرائم نہ پائے جائیں جن کے ہوتے ہوئے معافی قبول نہیں ہوتی کچھ عامال ایسے ہیں کچھ جرائم ایسے ہیں اگر وہ بندے میں پائے جائیں تو شب برات ہو یا شب قطر جب تک ان سے توبہ نہ ہو معافی اور مخشش نہیں ہوتی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک شیر کہے مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی جادوگر کی نہیں ہوتی قائل اور نجومی کی نہیں ہوتی جلاد کی نہیں ہوتی ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے کی نہیں ہوتی قطع تعلق کرنے والے کی نہیں ہوتی والدین کے نافرمان کی نہیں ہوتی آدھی شراب خور کی نہیں ہوتی آدھی زانی کی نہیں ہوتی اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کی مباجہ بجانے والے کی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کی جائے اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ ہمارے لئے کامل براکات کا باعث بنے گا کامل رحمت بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا ان گناہوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے اور اپنے کو ان سے دور کر دیا جائے اور ایک چیز رمضان کے مہینہ میں جو ہمارے لئے اور بھی ضروری ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ہم فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو غیر فرض اور غیر واجب عبادتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو جب نوافل اور سنن کی عادت ہمیں پڑ جائے گی رمضان کے بعد یہ عادت ہمارے فرائض کو بچانے کا سبب بنے گی اگر گیا بھی کچھ حصہ تو انہی کا جائے گا ہمارے فرائض اور ہمارے جو واجبات ہیں وہ بچ جائے گی رمضان المبارک میں خیرخواہی کا جذبہ ہو ہمدردی کا جذبہ ہو غربہ پر نظر رکھی جائے فوقرہ مساکین پر نظر رکھی جائے رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر فرائض کے برابر ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمزی میں ایک روایت آتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے دو تحفے عطا فرماتے ہیں ایک نفاق سے بری ہونے کا ایک جہنم سے آزادی کا چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ کہ امام نے تکبیر تحریمہ کہی اس کے ساتھ ہی بندہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا یہ کہتے ہیں تکبیر اولہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا تو چالیس دن جو شخص پانچ نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھ لے چالیس دنوں کی پانچ نمازیں ٹوٹل دو سو نماز پڑھتی ہے اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو دو تحفے اسے ملتے ہیں ایک نفاق سے بری ہونے کا ایک جہنم سے آزادی کا رمضان کی برکت سے یہ انعام حاصل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے انتیس یا تیس دن تو رمضان کے ہوتے ہیں سب سے مشکل نمازیں دو ہی ہیں ایک عشاء کی اور ایک فاجر کی جب بندہ افطاری کرتا ہے افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھتا ہے پھر کھانا کھاتے کھلاتے چائے پیتے پلاتے عشاء ہو جاتی ہے مغرب کے وضو سے ہی اکثر لوگ عشاء پڑھ لیتے ہیں دونوں اتنی قریب قریب ہوتی ہیں اور رمضان میں اکثر مساجد میں طریقہ اور وقت میں یہی ہوتا ہے کہ عشاء جلدی پڑھ لی جائے ترابی سے جلدی فرانت ہو جائے تو مغرب کے وضو سے ہی عشاء پڑھ لی جاتی ہے تو عشاء پڑھنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور فجر کی نماز بھی رمضان کے مہینے میں آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے وہ اس طرح کہ روزہ رکھنے والا سہری کے لیے اٹھتا ہے جب سہری کے لیے اٹھے گا تو ظاہر بات ہے فجر کے وقت وہ بیدار ہوگا تو فجر پڑھنے سے پہلے نہ سونا اس کا تھوڑا سا احتمام کر لے فجر کی نماز بھی بروقت مسجد میں آکے تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھ لے تو سب سے مشکل یہ دو نمازیں ہی ہوتی ہیں جب یہ دو بننا پڑھ لیتا ہے تو درمیان کی تین بھی تھوڑی سی توجہ کریں تو تکبیر اولہ کے ساتھ بہ آسانی پڑھ سکتا ہے انتیس یا تیس دن رمضان کے پیچھے دس یا گیارہ دن بچتے ہیں رمضان میں بھی کچھ دن باقی ہیں دیکھیں دس پورے ہوتے ہیں کہ نہیں اور اگر ایک آدھ کم بھی ہو تو عید کے بعد والا شامل کرنے تو رمضان کی ورکت سے چالیس دن جب تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ نفاق سے بھی بری کر دیں گے جہنم سے بھی بری کر دیں گے بشرتے کے دوبارہ اس بھٹی میں آدمی داخل نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک کا استقبال اس کی شایع نشان کریں استقبال رمضان یہ ایک وجدانی روحانی اور باطنی کیفیت ہے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر پھول کی پتیاں نچاور کر کے گلے میں ہار ڈال کر نارے لگا کر استقبال کریں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے عاملی اور استعدادی نظریاتی فکر اور تیاری کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ ہم نے رمضان کے تقاضے پورے کرنے ہیں رمضان کی عبادات بڑھ چڑھ کر کرنی ہے اپنے ضروری کام پہلے نہیں مٹا لیے جائیں ٹائم ٹیبل بنا لیے جائیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کی عبادات کو دیا جا سکے یہ رمضان کا استقبال ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق مکمل